یہ تضابیت ہوتی کیوں ہے تضابیت ہے ایک کیا دیکھیں ہمارا میدہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب بھی اس میں کچھ ثابت چیز آپ ڈالتے ہیں کھانے کو خود چبا کر نہیں کھاتے یا آپ کے موں میں سلائیوہ کم بنتا ہے یا آپ اس کے ادر خود نوالے کو چباتے نہیں ہیں تو یہ ثابت میدے کی طرف جاتا ہے ورزن اور شہر مرنہ پوزیا جی عمر مبتیت کی بان ورزن ورزت کی نائن اکسٹی نائن اور شہر شاید نیو کارس نیو کارس جی فرمائیے میں بات کرنے شاید کہ میرے میں پیٹ میں بہت زور سے بولیں ریسیور کو موکے خریب کریں میرے پیٹ میں بہت زیادہ پرابلم رہتی ہے پیٹ میں کیا ہوا رہتی ہے یہ تضابیت اتنی زیادہ ہے اور ہرنیہ کی بھی پرابلم ہے اچھا تضابیت کے پاس زیادہ ہے یہ تو کافی حصہ ہو گیا تقریب پچیس سال ہو گئے ہیں پچیس سال ہو گیا ہے پچیس سال سے پھر کیا کھایا آپ سے یہ پہلے تو میں نے وہ لیے تھی یہ دوسری جو دیسی دبائیوں ہوتی ہیں وہ لیتی رہی ہوں تو وہ تھوڑا کیا کیا لیتی تھی دیسی دبائیوں میں وہ کافی حصہ آپ کے مجون دیتے تھے اور تریفل زمانی تھی تو انشاءاللہ آپ کو انعجم ایسا کریں گے کہ آپ کو کسی مجون کی طرف جانا ہی نہیں پڑے گا انشاءاللہ تو وہ مجھے آپ کے نمبر بھی چاہیے میں ذکر کرتا ہوں آپ کو جو بتائیں کہ ہرنیاں دی کیتنا ہرنیاں کی کسی پتہ چلا آپ کو جی ہرنیاں کا کیسے پتہ چلا ہرنیاں کا انہوں نے کیمرا ڈال کی چاہے ہرنیاں کا کیا سائز بتایا انہوں نے کچھ نہیں بتایا بس یہ کہتے ہیں کہ ہرنیاں تو وہ اس کا پیریشن کریں گے تو دوبارہ ہو جائیں گے آپ کا بیٹ بڑا ہوا ہے تھوڑا سائز تنا زیادہ نہیں کیونکہ میرا کھانا پینا اتنا زیادہ نہیں ہے اوپر جیسے میدہ ہے نا وہاں نیچے جو تسلیہ سے اوپر وہاں سوجی ہوئی ہے جگہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ کھانا کھانے کے بات زیادہ درد ہوتا ہے یا کھانے جب بیٹ خالی ہو تو اس وقت درد ہوتا ہے یہ درد کم ہوتا ہے مگر جلان اتنی زیادہ ہے اور ہاتھ پر کھانے کے بات زیادہ ہوتی ہے کھانے کے کوئی چیز بھی کھاتے ہیں پانی تک بھی کوئی چیز کھاتے ہیں میں ذکر کرتا ہوں آپ پرگرام دیکھیں انشاءاللہ بہن فوزیہ ہیں انکیومیل 51 ہے اور 59 کے جیس کا وزن ہے نیو کاؤسل سے کال کی اور پیٹ میں پرابلم ہے تیزابیت بھی ہے پچیس سال سے اور ہرنیہ کی ہرنیہ بھی ہے اس کے لئے کچھ علاج بتائیں پیٹ میں پرابلم تیزابیت پچیس سال سے ہے تو دیکھیں ایک تو ہرنیہ کی وجہ سے ہرنیہ کی اگر تائز بڑا ہے تو اس کے وجہ سے مسئلہ اوقات جو ہے میدے پر یہ کیفیت گرانی کیفیت ہوتی ہے تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو دوسرا تو سب سے بڑی تیزابیت کی بڑی وجہ کو آپ یہ ذرا کوشش کریں سمجھنے کی کہ تیزابیت ہوتی کیوں ہے تیزابیت ہے کیا دیکھیں ہمارا میدہ جو ہے نا اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب بھی اس میں کوئی ثابت چیز آپ ڈالتے ہیں کھانے کو خوب چبا کر نہیں کھاتے یا آپ کے موں میں سلائیوہ جو ہے وہ کم بنتا ہے یا آپ اس کے ادر خوب نوالے کو چباتے نہیں ہیں تو یہ ثابت جو ہے میدے کی طرف جاتا ہے تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ اندر جو ہے کوئی مشین نہیں یہ میدہ ہے اس کو یہ جو ہے پیستا ہے اب اگر وہ میدہ اس کو پیست نہیں پاتا تو تیزاب کا ایک قطرہ جو ہے پیستے سے وہ گرتا ہے جب وہ گرتا ہے اور تو کیا ہے کہ پھر بھی نہیں پیست باتا پھر ایک اور قطرہ گرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو آپ بہتر یہ کہ سب سے پہلے کہ اپنے کھانے کو خوب چبا کر کھائیں دوسرا یہ کریں کہ کھانے کے اوپر سے پانی نہ پیئیں تیسرا یہ کریں کہ ریڈ چلی سے پرہنس کرتے ہیں دوسرا تن کے اشیاء سے پرہنس کریں اگر پرہنس کرتے تو بہت اچھی بات ہے تو تن کے اشیاء سے پرہنس کریں اور دوسرا ریڈ چلی کھٹم کر لیں اپنے بلیک پیپر کا استعمال زیادہ کر لیں اور اس کے ارابعہ آپ ایک سکوب بنا لیں سو گرام حلدی جو ہے سو گرام زیرہ سو گرام اور آپ اس کے اندر یعنی کہ اس کا سکوب بنا لیں اور سکوب کو کھانے کے بعد آپ پانی کے ساتھ تقریباً یہ کہ ایک گھٹے کے بعد یہ کھالیا کریں اچھا یہ بھی نہ ہو تو میرا کھاوہ ہے وہ بہت مشہور ہے ماشاءاللہ یوکی یورپ میں میں کھاوے کو زیادہ ریفر کرتا ہوں یا تھندی کنٹری ہے تو اس میں کھاوے کا زیادہ اثر ہوتا اور جلدی اثر ہو جاتا ہے تو کھاوہ وہ معلوم ہے ہوگا آپ کو سونف ایک چمل دیرہ ایک چمل دات تینی جو تینی چل تکڑا ادھرک ایک ایک دو انچ کا تکڑا اور اس میں ہاپ تی سپون جوین اور ہاپ تی سپون گریل تی ڈال کا زکاوہ بنا دیں اس کا بھی پکی